اسلام علیکم ورحمت اللہ بکاتو جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مالک کا بہت بہت کرم ہوگا آپ سب پہ ارلی مورننگ کا ٹائم ہے آج ہے ہمارا فاسٹ ڈے ویلیج لائف ان کشمیر اپیسوڈ فسٹ آپ دے پہ تو سبو سبو کا ٹائم ہے جی حسن بھائی نے بڑی محنت کر کے ناشتہ بنایا ہے پراتھے بنائے ہیں ساتھ میں کوئی کواہ بنایا ہے اور خجورے میں گا رہے ہیں ہم اپنے ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر آج انشاءاللہ اس گھر کا کام بھی شروع کرنا ہے تو بھائی صاحب یہ سین ہے انہی سین کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ ناشتہ ہو چکا ہے جی الحمدللہ سے اب یہ بالکل صبح صبح کا ٹائم ہے سورج جو ہے وہ تلو ہوا ہے یہ رہی وہ مٹی جس سے آج ہم نے کام کرنا ہے آج ہمارا پہلا دن ہے اور آج ہم نے جو ہے اس کی لپائی کا کام شروع کرنا ہے حسن بھائی اور میں اب یہ اس کے اوپر جو ٹائمیشنیاں پڑی ہوئی ہیں یہ اٹھائیں گے مٹی کو صاف کریں گے یہ رہی جی مٹی جو کہ ہم نے لگانی ہے لیکن اس کو مٹی کو لگانے سے پہلے ہمیں بنانا پڑے گا تو بنانے کے لیے حسن بھائی آپ کو ایکسپیرینس ہے اس کو کیسے بناتے ہیں اس کو مجھے تو بالکل بھی نہیں پتا پائی لیکن یہ بنا کے لگائیں گے انشاءاللہ دیواروں پہ اور ایسی لگائیں گے تاکہ وہ واپس گھرے بھی نا اب اس کے لیے ہمیں پانی بھی لانا ہے پانی جو ہے یہاں پہ پانی بہت زیادہ کلت ہوتی ہے اس علاقے میں تو جتنی بارشیں ہوئی ہیں نا ان کا پانی اس ٹینک میں سٹور کیا ہوا ہے انہوں نے تو وہاں سے ہم وہ پانی جو ہے نا وہ لائیں گے گاگر اٹھا لیے جی ہم نے سب سبو اور ابھی ہم جا رہے ہیں پانی لینے کے لیے گاگر اٹھا لیے ہم نے جی اپنا شروع کر دیا ہے حسن بھائی اور بہت دونوں لگے ہوئے ہیں اور سینیا کے ابھی پانی لیا ہیں مٹی اس کے خدائی کر رہے ہیں اس کو کریں گے بلکل بریگ بریگ مطلب اس میں سے یہ جو پتھر ہیں چھوٹے چھوٹے مٹی کے یہ ختم کرنا ہے ہم نے پھر جا کے اس کو پہلے جس طرح آٹا گوند دینا اس سے اس کو گوندیں گے گوند کے پھر دیوار کے ساتھ لگائیں گے پروجیکٹ ہم نے شروع کر دیا جی اپنا اور ابھی یہ مٹی ہے اس میں پانی شانی ڈال کے اس کو گیلا کر رہے ہیں پھر اس کے بعد اس کو جو گوندنے کا پروسس شروع کریں گے پھر رہے ہیں ένα گائیں گے یہاں پانید آج آپ پانیدان اینجا نہیں سکتا ہے سارج ہوگی ہم Siz لئے ہمیں پانید بیستے یہ رہا جی گاس جو کہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے مٹھی کے اندر تاکہ یہ مضبوط ہو جائے یہ چیک کریں اب یہ بنے گیا حسن بھائی کس چیز کی طرح لوگ کی طرح مضبوط یہ چیک کریں جی مٹھی کو ہم کس طرح سے دھونڈ رہے ہیں یہ پروسیت کر رہا ہے بھائی صاحب ہمارا ہی در بچپن میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے بھائی صاحب ہمارے گھر بھی اس طرح کے کچھے ہوتے تھے اور ہماری والدہ ہمیں یہ کام اکثر کرنے کے لیے شوڑتی تھی وہ کہتی تھی کہ اس طرح مٹھی کے اوپر آپ چلیں تو ہم شوک شوک میں کھیلتے بھی تھے اور یہ کام بھی ہو جاتا تھا کام ہم نے تقریباً جی مٹھی کو گوندنے والا جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے اب اس کو دھوارو پہ لگانے کا پروسیس شروع کریں گے یہ ہم نے تھوڑی سی مٹھی برہی ہے تاکہ ایک جو دھوارا نے اس کی چھوٹا سا کونہ جو ہے کار میں روک آور کریں گے تاکہ ہمیں تھوڑا سا ایکسپینینس ہوگا کہ ہم کر سکتے ہیں یہ کام کے نہیں ویسے کار کیوں نہیں سکتے کرنے پہ بند آئے در دنیا کا کوئی بھی کام ہو وہ ایزی لی کر سکتے ہیں اب ہم لگانے لگے ہیں جی سیڑھی سب سے پہلے یہاں پہ ہے یہ لگ چکی ہے ہماری سیڑھی اور اس کونے سے ہم لوگ شروع کریں گے اپنا کام پھر ادھر جائیں گے فرنٹ والی دیواریں بعد میں کریں گے پہلے ادھر اپنی حالت ہے کچھ اس طرح سے فل مزدور بن گے میار حسن بھئی حسن جی کام ہمارا شروع ہانے جا رہا ہے جی حسن بھائی حسن چلے گے یہ مٹھی لے کے اوپر آسن میں لگایاں ہاں ایسے ہی لگتی ہے پانی نہیں لگاتے دیوار کو پہلے پانی لگاتے میں تھرم پانی سے حسن بھائی ہمارے شروع ہو چکے ہیں جی کام اپنا کرنا بسم اللہ کر کے ہم دونوں کو دے ہی نئے نئے ویسے تجربہ کھا رہے ہیں دو رات کے جانے ہیں نا بے والا حسن بھائی ہمارے تھوڑے سے فیل ہو گئے ادھر آکے بھائی نے کہا کہ یہ ذمہ داری میں خود ہی لوں تو بہتر ہے اب یہ چیک کریں نا حسن بھائی جاؤ کیمرہ قریب لے کے آئیں یہ چیک کریں ایک کارڈر میں نے اس کا بھی سیٹ کیا ہے یہ والا ادھر دیں حسن بھائی کیمرہ یہ کارڈر میں نے سیٹ کیا جی ایسے کر کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنایا اس کو اور انشاءاللہ اب اب مجھے تجربہ بھی آ چکا ہے اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ میں یہ کام کر بھی لوں گا انشاءاللہ تو اس طرح کر کے نا چیک کریں کہ ایسی خوبصورت ہماری دیوار تیار ہوگی اس طرح کر کے یہ پوری دیوار تیار کرنی ہے فائنلی جی شوک پورا کرتے کرتے آپ کا بھائی لگا ہوا کام پہ ادھر ہم مٹی بنا رہے ہیں حسن بھائی کیمرہ لگا رہے ہیں ادھر ہم مٹی بنا رہے ہیں بنا کے ادھر ہم لگا رہے ہیں لگانے کا پروسیس کچھ ایسے کرتا ہے آپ کا بھائی ایسے کر کے جی ایسے ایسے کر کے لگاتا ہوں جی میں مٹی یہاں بھی وہ چاچی موجود ہیں ساتھ میں وہ میں تھوڑا تھوڑا گائیڈ کرتی ہیں کہ کیسے لگانی ہے ورنہ ہمارے اور حسن بھائی کے باس کی بات رہی تھی تو ماں کے پیٹ سے کوئی بھی چیز بندہ سیکھ کے نہیں آتا کوئی بھی چیز کرتا ہے بندہ پھر ساتھ ہی ساتھ وہ سیکھتا بھی ہے دیوار بھائی دیوار بھائی نے کافی ساری سیٹ کر دی ابھی آدھی دیوا آدھے سے زیادہ رہتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارا تجربہ ہو گیا کہ کیسے ہم نے کام جو ہے نا وہ کرنا ہے مکمل مٹی ہماری ختم ہو گئی تھی جی ابھی دوبارہ سے ہم نے بنانی ہے مٹی آسن بھائی ڈالیں گے گوسا اور یہ گاز جو انہیں یہ کٹ کے رکھا ہوا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں آسن بھائی تیار کریں گے مٹھی اور میرا کام ہے آسن بھائی کیا لپائی کرنا پہلے میں سوچا تھا کہ میں تھوڑا بس بلاغ ہی بناؤں گا لیکن نہیں وہ کام نہیں چال سکا اس کا سب بہت سکت ہے ساکت ہے ساکت ہے ہم سکت ہے ہم سکتے ہیں سندے وہ پھر کونیوں کو ڈالیں گے اب دوسرا ڈالیں گے موسیقی 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 کریں گے ابھی دن کے کھانے کا ٹائم قریب ہے یہ جگہ رہتی ہے یہ لگائیں گے پھر اس کے بعد خود کھانا بنائیں گے میں اور حسن بھائی کھانا شانا کھا کے پھر آگے کام شروع کریں گے ابھی یہ کر لیں اس کے بعد ہم نے کھانا بنانا ہے بھائی اور امید ہے کہ نیکسٹ جو ویلوگ اوگر اس میں ہمارے ساتھ ایک ہیل پر بھی آجائے گا اور ہم جلدی اس کام کو ختم کریں گے فائنیلی جی کام ہمارا ہو چکا ہے حسن بھائی دیوارتے لگائیں یہ دیوار ہو گئی ہماری کلیر آئے 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 مزدور بن گیا آپ کا بھائی چیک کریں یہ آلت ہے ابھی یہاں سے اتروں ابھی ہاتھ مو دوتے ہیں کپڑے تھوڑے ساف کرتے ہیں کپڑوں کی بری آلت ہے اور پھر جو ہے نا کھانا بناتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ والی جو دیوار ہے بیک سیٹ والی اس کو شروع کریں گے یہ جی ہماری ککنگ جاریوں ساری ہے میں اور حسن بھائی بنا رہے ہیں چاول چاول بن کے تھیار ہو جائیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ چاول بھائی سا بنتے بھی ہیں کے نہیں کیونکہ زندگی میں پہلی دفعہ آپ کا بھائی بنا رہا ہے اکیلے کسی پہاڑی پہ بیٹھ کے چاول تو حسن بھائی بھی انٹرینے حسن بھائی پراتھے اور روٹیاں بنا لیتے ہیں چاول نہیں بنتے حسن بھائی سی ابھی دیکھتے ہیں کیا بنتے ہیں دو چار منٹ ہیں ہم نے ان کو وہ دمہ دیا ہو اور پھر وہ چک کرتے ہیں کیا بنتے ہیں چاول ہمارے جی بن چکے تھے کافی دیر پہلے اور ہماری بھوک کی شدت اتنی زیادہ تھی نہ کہ ہمیں ویڈیو بنانے کا ہوش نہیں رہا تو ابھی جب میرا پیٹھ پھول ہوئے مطلب ایک پلیٹ کھانے کے بعد دوسری پلیٹ میں کھا رہا ہوں پیٹھ پھول ہوئے نا تو اب جب چاول بچنے والا سین آیا تو مجھے یاد ہے اچھا میں نے ویڈیو پہ بنانی کی تو چاول کھاتے ہیں کھا کے پھر تھوڑی سی ریسٹ کر کے پھر وا پس اپنے کام پر لائے جائیں یہ ہے جی وہ دیوار جو کہ ہم نے صبح سے بنائی تھی بائی صاحب اور ایسے ہیں اس دیوار کے نظارے ابھی یہ تیار ہو گئے یہ دیوار فل بے فل اب یہ سین ہے کہ اس میں ایک فالٹ ہے وہ فالٹ ہماری نا مطلب جو ہم ہیں نا وہ بیسک پہ ہیں لرننگ سٹیج میں تو اس وہ ایسے ہے وہ یہ کہ اس پہ پھوٹیں پڑ رہی ہیں کافی زیادہ تو یہ نہیں پڑھنی چاہیے اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اس میں جو بوسا اور وہ گاس مکس کرتے ہیں وہ کم مکس کیا ہوا اور سات ہی ساتھ ایک اور گلتی ہی ہم نے یہ کی ہوئی ہے کہ مٹی کو صحیح بہت زیادہ رگڑا نہیں لگایا ہوا تو اب ہم ابھی ہمارا پروگرام تھا کہ ہم یہ پچھلی دیوار جو ہے اس کو تیار کریں لیکن نہیں ابھی ہم اس پچھلی دیوار کی طرف نہیں جائیں گے ابھی ہم کیا کریں گے میں اور حسن بھائی جو ہے نا مٹی اس ساری کو آج ابھی کے لیے نا بگو دیں گے بگو کے پھر رکھیں گے اور پھر کال جو دن آئے گا نا اس میں ہم انشاءاللہ اس کو لگائیں گے تو ابھی حسن بھائی بھی لگے ہوا ہیں باس مٹی کو سیٹھٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد بھگوتے ہیں دیکھو کے پانی شانی کھلا ڈال کے رکھ دیں گے پھر اس کے بعد ترش ہوں گے نماز ماز بھی پڑھنی باقی معاملات بھی کلیر کرنا ہے ابھی جی میں اور حسن بھائی لگے ہوا ہیں مٹی کو کل کے لیے تیار کر رہے ہیں کال اگر یہ مٹی سے ہی تیار داب ہوگی جب تو کل تک ہم اس کو پانی کے اندر ایسے بھگو کے رکھیں گے نا شام کو پھر اس میں پانی ڈالیں گے مزید تو یہ کل تک تیار ہو جائے گی پانی کی بھی کلت کافی زیادہ ایتر لیکن ہم نے جھکار تو لگا لے ایسے ہم نے اس کے بیج میں مٹی کے جگہ بنائی ہے نا جی یہ سنٹر میں اور اس میں ہم جوانا وہ پانی پوری رات بار دیں گے یہ صحیح صبح جوانا نرم ہوگی پھر لگائیں گے آرام سے دیواروں پہ ابھی جی میں نے اور حسن بھائی نے کی ہے کام سے چھٹی اور ہم دونوں جا رہے ہیں پانی پہ وہاں پہ جا کے ہاتھ مدھ ہوتے ہیں تھوڑا وضو کرتے ہیں اور پینے کے لیے بھی پانی جو ہے نا وہ لے کے جائیں گے لیکن جو ہمارا پانی کا سسٹم ہے نا وہ بڑا یونیک سا منفرت سا ہے زمین کے دو سو فوٹ نیچے سے ہم لوگ پانی نکال کے جو ہے وہ استعمال کریں گے وہ آپ کو دکھاتے ہیں تکنالوجی یہ ہے جی وہ پانی کا بھور جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے اس علاقے میں پانی کی قلت ہے بہت زیادہ تو یہ ان لوگوں نے کافیر سا پہلے جو اب وہ نکلوایا تھا اور اس کی جو ہائیٹ ہے نا وہ دو سو فوٹ تک ہے یہ نیچے حسن بھائی زمین سے دو سو فوٹ نیچے پانی جائے گی تو ہم ابھی نکالتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں کیسے یہ استعمال ہوتا ہے ساری چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے جی یہ پتھر اٹھاتے ہیں اس کا ڈککن اوپن کرتے ہیں ڈککن 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 اس کو ہم اپنی زمان میں بڥکی بولتے ہیں وہ نیچے چلی جائی ہے آپ اس کو لاتے ہیں اوپر ڈککن مجھے لگتا ہے یہ پانی کی کی بیرگ کیی ہو گئی دیکھتے ہیں ڈککن 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 موسیقی یہ دوس ہوگی دوس ہوگی آپ کو کسی اور ایکسرسائز کی ضرورت نہیں پڑتی موسیقی یہ پانی سے گیلی رسی آنا شروع ہوگی جیسے جیسے قریب آتی ہیں وزن زیادہ ہو جاتا ہے آگئی میبر کریں حسن بھائی یہ آگیا جی ہمارا دو سپور زمین کے نیچے سے پانی موسیقی یہ موسیقی حسن بھائی یہ تکنولوجی پہلے پہلے پانی 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 آیا تھا جی خدلہ اب دوبارہ سے حسن بھائی پانی نکال رہا ہے اس بار دیکھتے ہیں پانی کیسا تھا اس وقت ہماری اپنی غلطی تھی ہم نے اس پر چھوڑا یہ بلکل نیچے چلی گی اب دیکھتے ہیں کہ کتنا آتا ہے پانی اور کیسا آتا ہے کپڑے حسن بھائی کے اور میرے ہم دونوں کے بھی مٹی والے یہ آیا بھی ہے پانی ساف لگ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پانی بھائی سے بہت ویلیوبل جیزیں درہاں اب پانی چھیک ہے انشاءالہ جی یہ کام صحیح ہوگیا ایک اور نکال لیں حسن بھائی ناف ہوگی ملکم بھیک جی وہاں سے ہم لوگ پانی سے آئے آ کے نماز ادا کی اور پھر ایسی دکاوٹ تھی ایسی دکاوٹ تھی کہ آپ کا بھائی جو ہنو سیدھا اندر کر میں آیا اور آکے سو گیا تو ابھی میری آنکھ کھلی ہے میں آنکھ آجی ولاغ بھی بنا رہا تھا مٹی شٹی اسی طرح پڑی ہوئی ہے کل کوشش ہے میری کہ کوئی مجھے یہاں پہ ایک بندہ ہیلپ کے لئے ساتھ میں مل جاتا کہ ہم جلدی جلدی میں نہیں چاہتا کہ میں بس دیواروں کے گردی جو ہے نا دس دن گونتا رہا ہوں یا کچھ اس طرح سے مجھاتا ہوں بس جلدی جلدی اس کو میں پہلے نا مطلب یہ جو لپائی والا کام ہے یہ کارنو کل میری کوشش ہوگی کہ اس کی یہ والی دیوار اس گھر کی اور دوسری جو دیوار ہے نا وہ ہے یہ والی یہ دونوں کل میں چاہتا ہوں کہ ہم کور کریں تو کوشش ہوگی کر لیں اب دیکھیں جیسے ہمارے نصیب میں ہوا جیسے معاملات ہوئے انشاءاللہ کوشش کریں گے کل اس کو کور کریں باقی ابھی حسن بھائی وہ ادھر بیٹھے ہیں ایک جگہ پہ سرویس آتی ہے ادھر بیٹھ کے انٹرنیٹ ڈیوز کر رہے ہیں اور کھانا دن کو چاول بنایا تھے وہ بنے ہوئے ہیں وہ شام کو کھا لیں گے اور باقی یہ ہے کہ یہاں پہ جب میں کرتا ہوں ریسٹ تو مجھے ہوتا ہے ایک مسئلہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر نہیں باہر والی چار پائی پہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی جیسے میں لیڑتا ہوں تو میرے پاؤں جو ہے وہ خودر چاہیے ٹیچے ہوتے تو اللہ حمدللہ کات تو میرا اللہ کی زاد نے مجھے دیا ہے اب یہ مسئلہ مجھے پتا چلا ہے کہ مجھے فیس کرنا پڑے گا خیر کوئی نہیں جی مینیج کر لیتے ہیں یہ ساری چیزیں لگی رہتی ہیں انشاءاللہ اب آگے دیکھیں اپنے آئیڈیاز بی کومیٹ سیکشن میں ضرور منشن کیجئے گا کہ اس گھر کے ساتھ نہ ہمیں نیکسٹ کیا کچھ کرنا چاہیے اور کس کس طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کرنا چاہیے کیونکہ کل کو اس کے دروازے بھی ہیں کھڑکیاں بھی ہیں ان کو بھی کلر وغیرہ کرنے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے کرنی ہیں تو یہ سب آپ بتائیں گے تو پھر انشاءاللہ اسی کے مطابق کروں گا میں الحمدللہ جی کھانا جانا کھا لیا ہے اور ابھی رات کا ٹائم ہو چکا ہے شیشہ چیک کریں بھائی ہمارے گھر کا اس کو صاف کرنا ہے ابھی میں نے وہ انشاءاللہ میں کروں گا جب ڈیکوریشن کی طرف آئیں گے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویلوگ میں اپنا خیال رکھے گا دعا میں بھائی کو یاد رکھے گا اللہ حافظ